کہ بچوں کے مستقبل کے ذمہ دار ہیں اور بیٹی نہیں بلکہ بیٹا اور آپ کی جو تقدیر ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ یہی لوگ پھر مہنگائی کرتے ہیں یہی لوگ پھر بڑے بڑے دس فیصد امیر لوگوں سے پیسے لے کے ان کی مفاد میں قانون بناتے ہیں ایک اور میں مثال دوں گا جس طرح سے آئی ایم ایف ہو گیا یا کوئی بینک ہو گیا آپ اور میں جب کسی بھی بینک میں جاتے ہیں تو بینک اپنی شرائط جو رکھتا ہے وہ ہماری مفاد میں نہیں رکھتا وہ اپنی مفاد میں رکھتا ہے کہ بھائی مجھے سوت کتنا ملے گا میرے پیسے کس طرح محفوظ رہیں گے اور مجھے پیسے واپس کس طرح ملیں گے تو اسی طرح ہم جو ہیں جب کسی بھی سیاستدان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سیاستدان اپنی مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی مفاد میں سوچیں تو بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اگر ہم ذرا تحقیقات کریں اور ذرا نظر دالیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر تو چیف آف آرمی سٹاف جو کہ ایک بچے تھے اور اسلام کی تعلیم حاصل کی حافظ قرآن بنے فوج کے مختلف مرحلوں سے نکلتے ہوئے وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کے جگہ پہ پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دور کو دیکھتے ہوئے محنت کرتے ہوئے اور ان کا ہر چیز اوپن رہا ہے یعنی کہ جو جو ترقی ان کی ہوئی ہے جو جو ان کے پاس تنکھائیں بڑھیں مواد بڑھیں سب لوگوں کے نظر میں آتے ہیں اب وہ شخص اگر چار ہے کہ پاکستان کی ترقی ہو بہتری ہو اور آج آپ نے دیکھ لیا کیونکہ شاید میری گفتگو سے لوگوں کو ایسا لگے کہ جناب یہ کوئی آرمی کا نمائندہ تو نہیں ہے مگر نہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں چیف آف آرمی سٹاف کی آج تعریف کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ چند ماہ کی جو حکومت ہے جو کہ آج کامیابی کی سیڑھی پہ پہنچ چکی ہے اور لوگ بڑے تعریف کرتے ہیں کہ بھائی چیزیں بڑی بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں بہتر ہوئی نہیں ہے بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں تو اس کا سرچشمہ ہم کس کو دیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جب آپ کو یاد ہوگا کچھ ماپ قبل جب لوگ کہہ رہے تھے جناب ڈالر بے کابو ہو چکا ہے ملک دیوالیا ہو چکا ہے اور جناب حالات برے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ مختلف سیاستدانوں نے مل کے بھی کوشش کی تب بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس سے پہلے جو حکمرات ہیں ہم پی ٹی آئی کی بات کریں گے وہ بھی نہیں سمال پا رہے تھے کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب مہنگائی میں آج آپ کو یاد دلا دوں عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو دس اور ایک سو پانچ اوپے کا ڈالر تھا وہ ایک سو اسی تک چلا گیا تھا اور ایک سو اسی کے بعد بھی جو ایسے دیکھے جائے تو پھر کیا ہوا ڈالر کی اڑان اڑتی چلے گئی یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ اسی روپے کے قریب یا بلکہ دو سو چالیس روپے دو سو بیس روپے تک بھی ہم نے دیکھا ڈالر کو کنٹرول میں آتے ہوئے مگر پھر جاتے جاتے ایسی تیزی میں ڈالر گیا کہ سارے تین سو روپے میں بھی ڈالر نہیں ملتے تھے تو چیف اف آرمی سٹاف نے اور یہ موجودہ حکومت نے عارضی حکومت جسے میں کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں انہوں نے مل کے سب سے پہلے کیا جناب کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کن لوگوں کا جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے اور عوام کو اور باہر کے ممالک کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ روپے کے اندر کاروبار نہ کرو اور زیادہ سے زیادہ ڈالر لے لو اور اس ڈالر کے ساتھ ایک سٹے وزار کی طرح اس میں خرید و فروغ کر کے ایک آرزی ایک غلط طریقے سے ایک فیک طریقے سے مارکٹ کو چلاتے تھے ان کے کریک ڈاؤن کیا چیف اف آرمی سٹاف نے مل کے حکومت کے ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ تین سو پچاس کی اڑان والا ڈالر دو سو اسی پہ آکے رک گیا تو یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ جناب جو چیز اوپر چلے جاتی ہے نیچے بڑے مشکل سے آتی ہے اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ہم آگے بھی بات کریں گے مہنگائی کی جو کہ اس کا قصوروار کون ہے تو اس وقت پہلے ہم بات کریں گے حکومت اور فوج کی تو آپ دیکھیں گے وہ ڈالر کو لے کے آگے ہیں دو سو اسی پہ پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب پیٹرول بے تہاشا مہنگا لوگ پریشان آپ نے دیکھا ایک ہی جھٹکے میں چالیس روپے کی قیمت کم کر دی اور پھر اس کو برقرار رکھا چاہے مارکٹ میں اتار چڑاؤ آیا مارکٹ نیچے بھی ہوئی تب بھی انہوں نے فوری طور پر نیچے نہیں کیا کیونکہ یہ اتار چڑاؤ کے اندر غریب آدمی پس جاتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسے انتظام کریں تاکہ مزید جب چالیس روپے کم ہو تو ایسا نہ ہو کہ دو دن بعد پھر ہمیں چالیس روپے بڑھانا پڑے تو چالیس روپے آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور ابھی امید کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی ابھی پیٹرول کے اندر اچھی خاصی آپ کمی دیکھیں گے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی ڈالر کو کم کر دیا اب ہم آتے ہیں مہنگائی کم کیوں نہیں ہوئی تو جناب مہنگائی کن لوگوں کے ہاتھ میں مہنگائی حکومت کے ہاتھ میں جو جو چیزیں تھی انہوں نے کوشش کی کم کرنے کی مگر عوام نے بس کے قرائے سے لے کے گاڑی کے اخراجات کی ہم بات کرتے ہیں تو آئل آ جاتا ہے پیٹرول آ جاتا ہے موٹر سائیکل میں پی ہم بات کریں گے تو یہی پیٹرول کا ہی مسئلہ آتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ٹرکوں کی جو سامان لے کے آتے لے جاتے ہیں اس میں بھی پیٹرول اور ڈیزل استعمال ہوتا ہے پھر جو پانی جو فرام ہوتا ہے پینے کا پانی اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ٹینکروں کے ذریعے یہ سب لوگوں نے پیٹرول کی قیمت جب بڑی تھی تو چیزیں مہنگی کرتے ہیں مگر جب چالیس روپے کم ہوئے تو ان میں سے کسی نے بھی قیمت کم نہیں کی جو کہتے تھے کہ جناب سبزی منڈی سے دکانوں تک جب ہم ٹرکوں میں دال کے سامان لاتے ہیں تو ظاہر ہے چالیس روپے پیٹرول بڑھا ہے تو ہم قیمت بڑھائیں گے پھر سبزی منڈی والے کہتے تھے جناب ہم جب کسان سے سبزی منڈی تک لاتے ہیں تو چالیس روپے بڑھا ہے تو ہم قیمت بڑھائیں گے مگر جب چالیس روپے کم ہوئے تو کسی سبزی منڈی والے نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم کسان کے پاس سے جو پیٹرول لا رہے تھے اس میں چالیس روپے کی کمی ہوئی ہے تو ہم چالیس روپے کم کر دیں گے کسی دکاندار نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم چالیس روپے کم کر دیں گے چالیس تو دور کی بات ہے دس روپے کا دو روپے بھی کم نہیں کیے گئے اور اسی طرح پانی کا ٹینکر کی بات کرتے تو یہ ساری جو مہنگائی ہے یہ دکانداروں نے تاجر حضرات نے سب نے مل کے کی اور پھر اس میں ہمارا بھی حصہ ہے کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی تو اگر ہم جہاں پہ بھی کام کر رہے تھے ہم نے کیا کیا اگر ہم ڈاکٹر کے شعبے میں تھے ہم نے اپنی فیز بڑھا دی کہ بھائی مہنگائی ہے فیز تو بڑھانی پڑے گی اسی طرح ہر شعبے نے اپنی اپنی قیمتیں بڑھائی مگر جب حکومت کی طرف سے کمی ہوئی تو کسی بھی شعبے نے اپنی قیمت کو کم نہیں کیا اب آپ بات کریں گے مزید حکومت کی جو اقدامات ہیں کیونکہ یہاں تک تو جو سفر تھا جو ہم کہتے ہیں کہ جناب سٹیبلٹی پہ لائی اور بہتری کی طرف نہیں آ سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتری کی طرف اس وقت آتی کہ اگر بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو پھر اس کے علاوہ گیس کی قیمتوں میں کمی ہوتی تو یہ دو بڑے جو اہم بات تھے جو عوام دیکھ رہی تھی پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جناب بچوں کی فیز میں کمی ہو جائے دوائیوں میں کمی ہو جائے تو یہ سب چیزیں آتی تو ہم کہتے ہیں جنہ آج ہمارا مہت ترقی کر رہا ہے اس وقت ہم نہیں کہیں گے ترقی کر رہا ہے مہر ہم کہیں گے سٹیبلٹی کی طرف آ گیا اور انہی آرمی اور انہی موجودہ حکومت جو عارضی حکومت کی وجہ سے آج پاکستان میں دنیا بھر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر دیئے ورنہ انہی حکومتوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی صرف اور صرف امریکہ سے تعلق ہوتا تھا کبھی رسیہ سے ہوتا تھا تو امریکہ ناراض امریکہ سے ہوتا تھا رسیہ ناراض سعودیہ سے ہوتا تھا تو ایران ناراض ایران سے ہوتا تھا تو سعودیہ ناراض اور امریکہ سے ہوتا تھا تو چین ناراض چین سے ہوتا تھا تو امریکہ ناراض ہماری پس زندگی ستر اسی سال جتنے بھی گزریں پاکستان تو 1947 سے لے کے ابھی تک ہم نے یہی دیکھا کہ ہم لوگوں کی ناراضگیاں دور کرتے رہے ہیں اور ہم کرزوں پہ کرزیں لیے جاگ رہے ہیں اور پھر حکومتیں بدلتی گئی اور ہم نے اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیا جبکہ آج اگر ہم دیکھیں موجودہ عارضی حکومت کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے کہا ہمارے تعلقات سب کے ساتھ اچھے رہ گئے ہم تجارتی تعلقات رکھیں گے اور جو شخص بھی اور جو بھی قوم اور جو بھی ملک ہمارے ساتھ دے گا ہم اسے خوش آمدید کہیں گے اور یہی وجہ ہوئی کہ آج ہم رشد